اسلام علیکم ویلکم ٹو ہیلتھ ویڈ کلانی ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے گوند کتیرہ کے بارے میں ناظرین گوند کتیرہ ایک کانٹے دار پودے کی اندرونی رتوبت سے حاصل کیا جاتا ہے سب سے زیادہ مقدار میں گوند کتیرہ ایران میں پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ انڈیا پاکستان اور سودان میں بھی پیدا ہوتا ہے دنیا بار میں گوند کتیرہ کی سلانہ پیداوار قریباً پچھونجہ سو ٹن ہے حکمہ حضرات بہت ساری ہربل عدویہ کو بنانے میں گوند کتیرہ کا استعمال کرتی ہیں گوند کتیرہ کا مزاج سرطر ہے گوند کتیرہ کو بگو کر رکھتی ہیں بعد میں اسے تھنڈے مشروب میں ڈال کر پینے سے جسم کی حدت کم ہوتی ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہیلتھ ویڈ گلانے ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو ملک کریں ناظرین گوند کتیرہ کی مقدار اکھراک ایک سے تین گرام ہے گوند کتیرہ چونکہ سرط تصیر کا حامل ہے اس لیے اس کا استعمال گرمی کی شدت کو کم کرنی اور لو سے محفوظ رہنے کے لیے کیا جاتا ہے گوند کتیرہ بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے پشاب آور ہے جس سے مسانے کی گرمی زائل ہوتی ہے گوند کتیرہ حاظم خصوصیات کا حامل ہے آپ کا حاظمہ تیز ہوتا ہے قبض دور ہوتی ہے اس کا استعمال آپ کی سکن کے لیے بہترین ہے گوند کتیرہ کے مسلسل استعمال سے آپ کے جسم سے جڑیاں اور چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ عورتوں اور مردوں کے مقصود امراض میں گوند کتیرہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے گوند کتیرہ کا استعمال نسوانی حسن میں اضافہ کرتا ہے جسم سے خشکی کو دور کرتا ہے جن لوگوں کے گھٹنوں سے آوازیں آتی ہیں وہ گوند کتیرہ کا استعمال کریں گوند کتیرہ کا استعمال ان کے لیے بہت اچھا ہے جوائنٹ جو مسئلہ ہے وہ اس کے استعمال سے دور ہوتا ہے گوند کتیرہ جسم کو فربا کرتا ہے آپ کے وزن کو بڑھاتا ہے اس لیے جو لوگ دبلے بتلے ہیں وہ اگر گوند کتیرہ کا استعمال کریں تو ان کا وزن بڑھنے اور صحت بہتر ہونے میں گوند کتیرہ کا استعمال فائدہ مند ہے گوند کتیرہ کا استعمال گرمیوں کے موسم میں زیادہ کیا جاتا ہے گوند کتیرہ گرمی کے اثرات سے بچاتا ہے جسم کو ڈی ہائیڈریشن سے محفوظ رکھتا ہے اس کے علاوہ گوند کتیرہ کا استعمال اندرونی زخموں کو ہیل کرتا ہے آپ کی آنکھوں کی روشنی کو تیز کرتا ہے گوند کتیرہ کے استعمال کا صحیح طریقہ ہے کہ آپ گوند کتیرہ کو رات کو کسی برطن میں ڈال کر پانی میں بگو کر رکھیں رات بر پانی میں بگونے کے بعد آپ صبح دیکھیں گے کہ یہ پانی میں پھول گیا ہے اب آپ گوند کتیرہ کو کسی شربت میں ڈال کر ملک شیک میں ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں گوند کتیرہ کو صرف بگو کر ہی استعمال کریں گرمیوں کے موسم میں آپ شربت سندل، جامع شیری وغیرہ میں بھی ڈال کر گوند قطیرہ کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ آپ نے ایک ہفتے میں ایک سے تین دفعہ گوند قطیرہ کا استعمال کرنا ہے اس سے زیادہ آپ نے گوند قطیرہ کا استعمال نہیں کرنا ہے گوند قطیرہ کا مزاج جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ سرد مزاج کا حامل ہے اس لئے سرد مزاج والے لوگ گوند قطیرہ کا استعمال نہ کریں اسی طرح بڑی عمر کے لوگ بھی اس کا استعمال موالج کی ہدایت کے مطابق کریں نزلہ زکام یا فلو یا خانسی میں گونت کتیرہ کا استعمال نقصان دے ہوتا ہے اس لیے گونت کتیرہ کا استعمال فلو میں اور نزلہ زکام میں نہ کریں کیونکہ اس کا استعمال فلو کو بڑھا دے گا جن لوگوں کا وزن بڑا ہوا ہے وہ بھی گونت کتیرہ کا استعمال نہ کریں آپ کو ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا اپنا اور اپنے گردوں نوا کے لوگوں